ہیلو فینس رادی رادی حری کرشن تو آج میں آپ کو دیوالی کی پوجہ کے بارے میں بتانے چاہ رہا ہوں دیپا ولی ہم کیسے مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں اور ہمیں کیسے پوجہ کرنی چاہیے تو میں آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دے رہی ہوں کارتک امہ وسیہ کے دن شری رام لنکا ویجے کا شیطہ لکشمن حنومان بے انے ساتھیوں کے ساتھ اکاش مارک سے ایوزیں بتا رہے تھے تو اس دن ہم دیپا ولی بناتے ہیں دیپا ولی کے دن لکشمی پوجہ کیا جاتا ہے اور یہ پردوشکال میں کیا جاتا ہے اس میں پردوشکال میں گرستی ویپاری اور یہ سب فیدی ویدان سے پوجہ کرتے ہیں لکشمی جی کا اور کہتے ہیں کہ اس دن لگن میں پوجہ کرنی چاہیے تاکہ ماتا ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں پکی رہے کیونکہ لکشمی ماتا بہت چنچن ہوتی ہے اس لیکن ہمیں گھر منہ ساتھ رکھنے کے لئے اس لگن کے ساتھ گانیج جی کے ساتھ ان کی پوجہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ ان کے مانس پتر ہے اور گانیج جی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ سب دیپا دان یہ سب کھے جاتے ہیں اور گانیج جی ہوتے یوےک وی���یوhes ان کے دیتا ہے تو لکشمی ماتا کے ساتھ ہمیشہ ہمیں گانیج جی کی پوجہ کرنی چاہیے اور گانیج جی ہمیشہ ماتا کی لیپ سائیڈ میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرسواتی ماتا کی بھی پوجہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ گیان کی دیوی ہے تو اور آپ حنومان جی کی بھی پوجہ کر سکتے ہیں سب اپنے اپنے حضاب سے پوجہ کرتے ہیں تو آپ بھی کریے گا تو آپ کو پہلے مہا لکشمی کی پوجہ سے پہلے آپ کو گنیز جی کی پوجہ کرنی ہے کیونکہ جو کی ویویک کے دیپتہ ہے اور لکشمی جی سمپتہ کی دیوی سمپتی تیوان اپنے کی اپیکشا ویویک وان ہونا کہیں ادھک ماتپون ہے ایسے میں لکشمی پوجہ سے پہلے گنیش پوجہ جرور کریں یہ جروری ہے کہ دھن کا اپراجن نیائے نتی کے ادھار پر ہو اور اس کا اپیو کرنے پر میں بھی ویویک شیلتہ سے کام لیا جائے گنیش جی کا وہاں موشک ہے ایک ایسا ریو ہے جو بہت سادھارن سا ہونے کے وابجود بدھی جان میں سادھارن ہے جبکہ لکشمی جی کا وہاں اس لئے لکشمی جی کا اللہ کا واہنی کہا گیا ہے اللہ راتری میں ہی دیکھ سکتے اس لئے اس پر سوار ہو کے ماتا لکشمی رات میں آتی ہے کیونکہ دل میں کہیں وہ جان نہیں سکتی راتری میں وہ بھرامن کرتی ہے ایسے میں بھرامن پران میں مہنیشتی کال کی لکشمی پوجہ کا وشیش فلدائنی کہا گیا ہے دھن کا دورپیوگ اور پاپ کرموں پر ویاسے لکشمی جی روست ہو کے چلی جاتی ہے ایسا بھی کہا گیا ہے کہ مہا لکشمی نربیق چطور شماشیل کلمت آتمی رشواسی اتیتی اور برد جنوں کی سیوہ کرنے والے گرستیوں کے یہاں ہوتی ہے تو آپ کو لکشمی جی کی پوجہ کیسے کرنی ہے پہلے آپ اپنے پورے گھر کو ساف کر لیں اور آپ اپنے دھر کے پرویش دوار یا پھر جہاں پہ آپ پوجہ کریں ماں پہ ایک رمگولی جرور بنائیے اچھی سی ماتا ہمیشہ پرویش دوار سے آتی ہے تو پرویش دوار کو ہمیشہ روشنی سے ہی آپ سجا کے رکھئے دیئے ماتا کو نیچرل چیزیں پسند ہو سکتی ہے تو آپ نیچرل چیزیں ہی کرنے لگ دیا جلائے کیونکہ ہم انوائرومنٹ کے حصہ سے چلوے تو ہمیں دیا ویا ہی سب جلانا چاہیے روشنی رکھنی چاہیے دیئے سے نیچرل سرسو کے دیل جیسے ابھی آپ کرتے ہو اور تورن لگائے آپ اپنے مین گیٹ پہ پھولوں سے سجائے آپ اپنے گیٹ کو کیونکہ ماتا سندرتہ سے بہت آکرشت ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ وہاں پہ پرویش جرور کرتی ہے آپ وہاں پہ ماتا کے پیروں کے نشان بنائے رنگولی سے جیسے بھی آپ کرتے ہو اور گھر کے مکے دوار پہ دیپک آپ جرور جلائے سرسو کے دیل کا تاکہ اسی دیوالے کا نیچرل آپ پرویش نہ کریں اسی لئے تو آپ سب سے پہلے ایک ساپ تھالی میں رولی مولی چاول کیسر ایتر کپور دھو شد گھیکا دیپک دھان کی کھیل بتاسے ہانڈ کے کھنونے پان سپاڑی لونگ الائچی لان پھولوں کی مالا وشیش کے کمن کا پھول کچھ کھلے پھولوں کی ضرور بھی ہوتی ہے تو آپ ایک سندر سی چوکی یا پاٹے پر مٹی کے گنیز جی کی دائی اور لکشمی جی کی پرتیمہ ستھاپک کریں ساتھ ہی آپ نئے پرانے شریعانت کربیریانت اور چاندی کے سکھے عادی بھی رکھیں آپ اس دن کچھ لوگ نئی مورتیاں کریتے ہیں تاکہ نئے ارجہ کے ساتھ لیکن آپ پرانی مورتیوں کی پوجا بھی عوشے کریں ویسے کہتے کہ پرانی دیوتی جو لکشمی ماتا و گنیز جی ہوتے ہیں ان میں ایک مطلب انرجی آدھاتی ان کے اندر جان آجاتے کہ آپ ان کی کچھا کرتے ہیں تو آپ ان کی چلور کریئے آپ نیا لانا چاہتے ہیں اگر کھنڈ اتنا ہوئے تو آپ لاسکتے ہیں اس داتو کی آپ لائیے لکشمی و گنیز کی مورتی تو پوجہ ستھل کو گھر کے مکہ ککشم سچایا جاتا ہے پوجہ سے پہلے لکشمی جی کا سواغت چلور کریے حکوب روشنی ہونا آوشکہ مانشہ میں کی جانے والی ساتھ شیگری پلدائک ہوتی ہے اس سے آردھک سنکر دور ہوتے ہیں اور پردستان کی ویویس ستھی میں پرگرطی ہو سپلتا قدم چونتی ہے تو آپ اس طریقے سے پوچھا کریے آپ دیئر جلائیے آپ مطلب ہماری آج 20 دیئر جلائی چاہتے ہیں ایک بڑا سا دیپک جلاتے جس میں سرسو کے تیل ہوتے آدھے پارچ ہم گھی کے دیئر جلاتے ہیں اور ایک میر تو آپ جلاتی ہوں گے آپ ماتا کے موصیہ کے دن خیر بنائی دن میں کیونکہ کہتے کہ پیتر کو بھی ہمیں خیر کھلانا چاہئے موصیہ کے دن میں خیر بنائیں ماتا کو خیر پسند ہے تو خیر کا بھوگ لگائیں آپ ساتھ میں بشنو جی کی بھی پوچھا کریے کیونکہ ماتا بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مطلب وہ ان کے سوامی ہوتے ہیں دن جی تو آپ نرائن جی کی پوچھا کریے شرح رسو ماتا لکشم ماتا گنی جی سب کی پوچھا کریے آپ کین بتاستے جو بھی ہوتے خلون میں ماتا کے سامنے رکھے اور چاہیے تو سب کھا لینا چاہیے اور جو بھی آپ اپنے کی آپ کے پاس اتنے بھی مطلب پیسے ہوتے سونے کی چیز ہوتے آپ پوچھ ستان پر رکھئے اور اگلے دن آپ پی لیجے تو اپنے تجوری یا پرس رکھئے تاک پورے سال بار گھر میں برکت رہے اور آپ کلش ستھاپنا بھی ضرور کری دیوالی کی کلش ستھاپنا میرے پاس میرے ویڈیو ڈالی ہو یا آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں اگلے دن آپ پانی چھڑک سکتے پیڑ پودوں میں ڈال سکتے تو گھر پہ ہی نواز رہت ہے ماتا لکشمی سال برش آپ کے گھر پہ رہتی ہے ماتا لکشمی ماتا کو ہاتھ جوڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں ویدا کر رہے تو آپ ماتا سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کے آگے پاتھ کر کہ ہمارے گھر میں واس کر دن کی سب برکت بنائے رکھ سکتے سب سے پہلے آپ گنیز جی کی پوچہ تو جرور کر گنیز جی کی پوچہ کرنے کے بعد آپ رولی تل چاول اکشت فل نیوید دھے جو بھی آپ چڑھانا چاہے آپ عرپت کریے بھگوان گنیز کو پھر ماتا لکشمی کی پوچہ کریے جیسے ماتا لکشمی کو آپ زندور رولی سکتے گنیز جی کو آپ گھاس درو کے گیارہ گھاٹ جیتنا بھی آپ کر سکتے گلاب کی پول ماتا لکشمی کو چڑھائیے جو بھی آپ کو ایویلیبل ہو مجھے لائک آپ گیندی کے پول یہ سب آپ ماتا کو اٹھپک کر سکتے ہیں تو آپ ایسے ہی پوچہ کریے اور پھر آپ پوچہ کرنے کے باد آرتی کریے ویشنو جی کی انومان جی کی اس دن مہام جب بھی کر سکتے آپ اور جو بھی گھر بھی جو بھی آپ کی دی جو بھی آپ نے چلائے اسے آپ مندر میں اپنے گھر کے کچن میں باتھروم کے ایلیا میں جہاں پہ بھی واشروم میں وہاں پہ اور گھر کے کورنر میں دیئے رکھے گھر کے اندر بھی روشنی رہنی چاہیے آپ یہ دیبدان کریے پھر آپ گھر کے باہر جو بھی آپ کانگن ہو آپ تلسی کے سامنے آپ تلسی جی پوچھا کریے شام کے ٹائم پہ تو آپ تلسی سکتے آپ دن چاندی کا سکھا جو اگر آپ دھنتی پہ لائے ہو تو آپ اس کو بھی رکھیں آپ سونے کی مورتی اور گنویز جی بکشمی جی کی بھی پوچھا کر سکتے ہیں تلسی ماتا کے سامنے بھی گھی کا دی پک جلائے سرسو کے تل کھر نہیں گھی پی 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 سامنے بھی دیا رکھ چار بات تل کا تیل آپ روپی کر سکتے گھر کے مکھے دوار میں آپ سرسو کے تیل دیا دی دان کری اس دن اور میٹھائی میٹھائی سب ان ساری چیزوں کا بھوگ لگائیے اور آپ اس دن جو بھی رات کے سمیں کھانا بنائیں گے بھگوان کو اسے آد پی کری چر انہیں بھوگ لگائیے تو آپ اس پی سپیشل بھگوان کو تلسی دل ڈال کیا بھگوان چی کو کھانا بھوگ چلائیے اور کیا کہتے ہیں آپ اس دن پی لستن کھانا نہیں کھائیے تو صحیح رہے گا کیونکہ ہم اس پی لکشمی جی کا دن ہوتا ہے تو آپ یہ ضرور کریے گا آپ مندر میں بھی آپ دیب دان کر سکتے وہاں پہ بھی آپ دیا جلا کے آسکتے ہیں مندر کے میں بھی دیوالی کی شکریہ آم ایسے کریے آپ ہو جا میری چینل کو سب